اسلام علیکم فرینڈز امید کرتوں کے سب دوست خرید سے ہوں گے میں ہوں ملک احسان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملک احسان ڈیش نیٹ وارک آج آپ دوستوں کے ساتھ لائے ہیں جناب جو انبوکسنگ کرنے والے ہیں وہ ہے اکٹا پلس فور کے یہ ایک مارکیٹ میں نیا رسیور آیا ہے جی آج آپ کے ساتھ اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں چلو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی روگویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے اور ہم آپ کے ساتھ ٹچ رہیں باقی کسی دوست کو کوئی ہیلپ چاہی ہو کوئی چیز چاہی ہو اس کے لئے میرے نمبر ہمیشہ آن ہوتا ہے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جتنی میرے پاس انفارمیشن ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا چلیں جی ویڈیو لمبی نہیں کرتے آج آپ کو جو دکھانے والے ہیں وہ ہے جناب یہ باکس ہے اوکٹا پلاس فور کے یہ انڈرائیٹ رسیور نہیں ہے سیمپل ہے فور کے ہے فار ایور سرور میں ہے چلیں جی آپ کو اس کی جلکی دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہمیں ملتا ہے وہ دکھاتے ہیں اور بقاعدہ اس کا سرور ایکٹیو کریں گے سوفٹ ویئر کریں گے اور اس کی پیکچر کوالٹی بھی آپ کو چیک کروانگا چلیں جی چلتے ہیں جناب اپنے مین ٹاپک کی طرف جی فرینڈز یہ ہے جناب رسیور دوسری سیڈ پہ آ جاتا ہوں کیونکہ رات کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہر چیز آپ کو کلیہ نظر آئے باکس اوپن کرتے ہیں جی باکس کو ایک دفعہ سیڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کی اسیسری چیک کر لیتے ہیں اس کے ہمیں ساتھ کیا کیا ملتا ہے جی فرینڈز سب سے پہلے ہمیں یہ مل گئے جناب وائی فائی کیچر یہ چلو یہ کام اچھا ہو کیا ہے اوکٹا پلاس والوں نے یہ اڈاپٹر ہے اس کا یہ میرے بھائی اس کی ایچ ڈی ایم آئی کیبل ہے اور یہ ہے اس کا ریموٹ سیم ٹو سیم جناب یہ ہے پریمیم بار آٹھ سو بار نو سو کی طرح باقی اس کے اندر یہ بیٹریز وغیرہ ہیں یہ مینوال بک ہے یہ تو ہر بھائی کو پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر اب میں پڑھنے لگ جاؤں کہ یہ لکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یوزر مینوال ہے تو یہ پوری رات ادھر ہی ہماری گزر جائے گی یہ چیزیں بتانے کی ہوتی نہیں ہیں اس کے اوپر میں ٹیمز آئے ہی نہیں کرتا باقی آپ کو باکس دکھا دیتے ہیں جناب جو مین چیز ہی ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ شیئر کروں باقی ہر بھائی جانتا ہے یہ رسیور ہے جناب مینی رسیور ہے بہت ہی خوبصورت رسیور ہے لائک ہے جناب یہ دیکھیں جناب اس کی سیڈ شیڈ دیکھ لیں بیک دیکھ لیں دو یو ایس بی پورٹ آپ کو مل جاتی ہیں آڈی ویڈیو آؤٹ ہے یہ بارہ وولٹ لگانے کے لیے یہ ڈشتار لگانے کے لیے ایش ڈی ایم ای کیبل دو پورٹیں اور یہاں بھی انٹرنیٹ کی کیبل لگانے کے لیے اب ٹیمز آئے نہیں کرتا اس کو لگاتے ہیں ایل ایڈی کے ساتھ اور اس کا ڈسپلی وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کا سافٹ ائر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جناب کر دیں گے اس کا سروار ایکٹیو اور پکچر کوالٹی بھی آپ کو شیئر کرا دوں گے انشاءاللہ تھوڑی سی ویڈیو پاس کر لیتے ہیں جی فرینڈز رسیور میں نے آن کر دیا جناب یہ بوٹ پہ ہے ہمارا رسیور اس طرح یہ آن ہوگا اور یہ ہے جناب اس کا ڈسپلی یہ دیکھیں جناب اس کا ڈسپلی ایک بڑا خوبصورت سب بنایا ہے یہ ہماری سٹارٹنگی ہے جی یہاں پہ ریموٹ میں ڈالتے ہیں جناب سیل اور رسیور کو لے کے چلتے ہیں اس سے آگے ہمیں کیا ملتا ہے تھوڑی سی ویڈیو پاس کر لوں میں جی فرینڈز یہاں پہ ہم کریں گے جناب انگلیش یہ ہے اس کا فرسٹ لوک یہ دیکھیں اور رسیور بھی آپ کو میں دکھا دوں اس کے نیچے میرا رسیور پر ہے جناب جناب علی ٹیگر ون میلین آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس میں اور اس میں آپ کو شیپ میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا یہاں پہ کرتے ہیں کیمرے کو سیٹ اور لے کے چلتا ہوں جناب آپ کو رسیور کی طرف لگاتے ہیں اس میں یو ایس بی اور اس کا کرتے ہیں جی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ خیر سے اور دیکھتے ہیں کہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کی کیا لوک ملتی ہیں یہ میں نے لگا دی یو ایس بی سب سے پہلے جب تک آپ اس کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کریں گے آپ کو سرور کا اپشن نہیں ملے گا یہ آگے جی یو ایس بی کہ یہاں بھی میرا سوفٹ ویئر پڑھا ہوگا یہ ہمارا سوفٹ ویئر پڑھا جناب اپ ڈیٹ کرتے ہیں چلیں جی سوفٹ ویئر ہمارا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ جتنا بھی ٹائم لگے گا آپ دوست دیکھیں گے اس کو میں پاس بھوز نہیں کروں گا یہاں پہ سوفٹ ویئر ہونے کے بعد اس کا جو لوک شوکاتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور رسیور کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب یہ دیکھیں رسیور رائٹ ہو رہا ہے اس کی فلیش جو ہے نا وہ رائٹ ہو رہی ہے اب یہ زیرو پہ آئے گا تو شاید اریز کر رہا ہے بھی یہاں پہ آپ دوستوں نے خیال کرنا ہوتا ہے لائٹ کا اگر اس سوفٹ ویئر کے دوران آپ کی لائٹ چلے گی تو رسیور آپ کا بوٹ پہ رک جائے گا میں بھی رسک لیتا ہوں بعض دفعہ رسک لیتا ہوں کافی رسک لیتا ہوں آپ دوستوں کے لیے ہی لیتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئی جاتے ہیں جی یہ چھتر پرسنٹ ہو گیا ہے ہمیں تھوڑا سے انتظار کرنا پڑے گا کسی دوست بھائی کو چاہیے ہو سکرین کے اوپر میرا نمبر شہر ہے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور چیز آپ کے گھر تک پہنچے گی گارنٹی کے ساتھ پہنچے گی جو چیز بولوں گا دکھاؤں گا اس میں اگر کوئی فرق ہو میں ذمہ دار ہوں گا میرے بھائی سوفٹ ویئر ہمارا سکسس ہوگی جنا پرسیور ہوگا ہمارا بوٹ یہ دیکھیں بوٹ پہ چلا گیا ابھی ہوگا یہ ریسٹارٹ ہم خود بھی یہ سیٹ اپ یوز کرتا ہوں میں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف میری شاپ کی ہے شاپ آن لائن میں خود بھی بڑا شکرین ہوں ان کاموں کا رسیور ہمارا آن ہوگیا جناب یہ دیکھیں لوگ تو اس کی پھر بھی وہی آئی ہے سوفٹ ویئر کرنے کے بعد سارا آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو منیو ایکزٹ کر دیں یہاں پہ ایف ون کا بٹن ہوتا ہے جناب ایف ون اور ٹریپل ون اس سے اس کا شاید سوفٹ ویئر نہیں آئے گا ایف ون یہ آگیا یہ بھائی جان دیکھیں اینڈ پہ ہے کافی دوست جو نئے رسیور لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سرور ایکٹیو نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے یہ اینڈ پہ دیکھیں انیبل انٹرنیٹ اوکے کریں اب اس کو لگائیں جناب وائی فی انٹینا اور اس کو کنیکٹ کروائیں آپ نے ڈیوائس سے کرائیں موبیل سے کرائیں وہ آپ کی مرضی ہے جس سے بھی کرائیں نیٹ دینا ضرور ہی ہے یہ میں نے وائی فی یو ایس بھی انسٹ کر دی ہے اوپر میسج بھی آگیا ہے چلیں جی وائی فی اس کا کرواتے ہیں کنیکٹ یہ آگے جی وائی فی اس کا یہ میں نے ڈیوائس لگائی ہے یہ دیکھیں جناب آپ کو دکھا دوں یہ سوچیں کہ میں نے کس سے کنیکٹ کروا دیا ہے یہ دیکھیں یہ میری ڈیوائس لگائی ہے اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کروا دیا ہے چاہے لگائی ہے ہمارا کنیکٹ ہو گیا بیک جاتے ہیں جناب اور اس کا میں پہلے تھوڑی دیکھیں بلکل چھوٹا ہے اس کا ریزولیشن آئی ہے اور یہ فور کے بھی آپ دیکھیں اس میں فور کے بھی اپشن ہے یہاں پہ دس اسی کرتے ہیں جی تاکہ اس کا ڈسپلے تھوڑا اچھا ہو جائے یہ دیکھیں جی کافی فرق آگیا ڈسپلے میں چلیں جی اب چلتے ہیں جناب سٹلائٹ کی طرف کیونکہ یہاں پہ میرے اس پاس پاک سیڈ لگی ہوئی ہے آج آپ کو پاک سٹیون کر کے دکھائیں گے ڈس کٹار میں نے لگا دی یہاں پہ آتی ہیں جناب انٹینہ سیٹنگ یہ آل سٹلائٹ ہے یہاں پہ تھوڑی سی لوگ بہتر لگی ہے دوسرے ریسیوروں سے جناب پاک سٹلائٹ ریسیور کی سپیڈ بھی اچھا لگ رہی ہے یہ دیکھیں میں کافی سپیڈ سے لیکن اس میں پاک سٹلائٹ نظر نہیں آئے گی ہمیں وہ ہمیں ایڈ کرنے پڑے گی کیونکہ چھتی سے آگئی انہوں نے ٹریک انتالی لے کے آگئے ہیں چیلنج یہ ایڈ ہی کر لیتے ہیں ایک تو آسان ہی ہو جائے گیا آپ کے لئے ایڈ دیکھیں جی کہاں پہ ہے ریڈ بٹن پہ ایڈ ہے ریڈ بٹن کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں سٹلائٹ انگل دے دیتے ہیں جناب یہ ہمارے سی بینڈ ہے اوکے اب رینیم کریں جناب بلو بٹن سے میں تو ہمیشہ پہلے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد نئی سٹلائٹ کا نام لکھتا ہوں یہ ہے میرا طریقہ لکھنے کا باقی ہار بھائی کے اپنی مرضی ہے جس طریقے سے ایڈ کریں جناب یہ ساری جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لئے ہوتا ہے کچھ دوست نئے ہوتے ہیں وہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو ان کے لئے مشکل بنتا ہے یہ میں نے رینیم کر لی جناب ہماری پاک سینڈ آگئی یہ دیکھیں اکاون پچاس یہ ہو گیا یہ ہو گیا ڈیزک میرا لگا ہوا جناب تین نمبر آٹھ پوائنٹ والا لگا ہوا ہے یہاں پہ موٹر میری کوئی نہیں ہے وہ پوچھتا کون کون سے سکین کرنے ہیں آپ ٹی وی چینل پہ رکھ لیں اور بلو بٹن سے اس کو کریں جناب بلائنڈ سارچ یہ ہماری بلائنڈ سارچ شروع ہو گئی ہے یہ ہے جناب اس کے سارچ کا آپشن یہ بھی لوک اچھی لگی ہے کو دیکھا یہ لگ ماں یہ دیکھا آپ کو دیکھایا ہے اینجا ہو گیا تو mask był یہاں پہ سیور میں تھوڑا صاحب کو دیکھا ہے دوں ریسیور کی جو ہے سکرین اس کے اوپر بھی سرچنگ لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں بھائی کتنی دیل میں یہ سارچ کرتا ہے ابھی تو اس نے ٹی پی شی پی کوئی نہیں میٹھ آئی زیرو پہ ہی کھڑا ہے ایک میٹھ پور ہو گیا جی فرینڈز ایس نے ٹی پی اٹھانے شروع کر دی ہے یہ سرچنگ میں تھوڑا سلو لگ رہا ہے باقی تو اس کے جتنے فیچر تھے نا اس میں کشش تھی لیکن یہاں سرچنگ پہ یہ تھوڑا سلو لگ رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے جی فرینڈز ایس نے سکین کر کے اب چینل سکین کرنا شروع کر دی ہے دیکھتے ہیں تھوڑا سا سرچنگ پہ یہ ٹیم لے رہا ہے باقی تو اس کے فیچر مجھے بڑے پسند آئے ہیں سرچنگ پہ یہ تھوڑا سا سلو نکلا ہے خیر دیکھتے ہیں جناب آگے کیا کرتا ہے جب چینل یہ ٹیون کرتا ہے نا مین تو ہمیں چاہیے نا اس کا ٹیونر اس کی پیکچر کوالٹی وہ مین چاہیے چلو ٹیوننگ پہ ایک دو منٹ زیادہ لگ بھی جائے وہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک اور بھی ہوتا ہے جو رسیور سلو ٹیوننگ کرتے ہیں نا وہ چینل پورے کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی یہ پاک سیٹ کی کنے چینل نکالتا ہے اس کے بعد میرے پاس وہ ٹیگر بھی پڑا ہے وان میلیا نا اس کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ سرڈش تو ایک ہی ہے ایسے ایسے ایک ہی ہے کوئی وہ فرق نہیں ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں گے اس نے کتنے ٹیون کی ہیں اتنے کتنے ٹیون کی ہیں کیونکہ آج کل پتا ہے ہر بھائی دوست جو رسیور وغیرہ کے شکین ہیں نا وہ سب سے پہلے ٹیونر کو پسان کرتے ہیں ٹیونر سٹ رہا ہونا چاہیے اور مین چیز بھی رسیور کی جو ہے نا وہ ٹیونر ہی ہے جو ویک سرلائٹ کو پکڑے نا مزہ پھیر آتا ہے یہاں پہ یہ ٹی پی بھی دکھاتا ہے چھالیس ٹی پی ایس نے اٹھائی ہے اٹھائیس کی ٹیوننگ ہو گئی ہے اور چینل ہمارے پاس آگئے ہیں جی ایک سو تیس چینل ہو گیا ہے ابھی تو رسیور ٹھیک جا رہا ہے موسیق ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سگنل یار اس نے بڑے شو کی ہے کمال اس نے سگنل اس نے بڑے دی ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے سگنل ہے اس بات پہ بھائی اس نے خوش کر دیا ہے یہ دیکھیں اٹھاسی سگنل اور یہ سگنل بار بھی اس کی بڑی خوبصورت ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے جناب پکچر کوالٹی بھی بھائی آؤٹ کلاس آئی ہے مجھے تو پکچر کوالٹی دل میں بہت پسند آئی ہے پکچر کوالٹی زیر آپ دیکھیں یہاں بھی میرے پاس لگی ہے اس ریپاک سیڈ ہے نہیں تو کوئی فور کے چینل بھی آپ کو چلا کر میں دکھاتا یہ دیکھیں چیلنج یہ تو ہو گیا اب آپ کو دکھاتے ہیں جس کا سرور ایکٹو کیسے کرنا ہے یہاں بھی آپ نے آ جانا ہے یہ وای فائی ہو گیا اور یہ سرور ہو گیا وہ وای فائی کنیکٹی نہیں کروا ہے پہنے یہ کیا مسئلہ ہو گیا اچھا کوالٹ نہیں لگایا تھا یہ وای فائی ہمارا کنیکٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ ہمارا وای فائی کنیکٹی ہو گیا یہ جناب اس کے اوپر دیکھیں جی یہ ٹیک کا نشان لگ گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا وای فائی کنیکٹ ہو گیا بیک چلتے ہیں جناب آپ آتے ہیں جی سرور کی طرف لیں دوستوں یہ ہمارا سرور بھی ایکٹو ہو گیا اور ڈیٹ بھی دیکھ لیں چھین تریش کی ڈیٹ اس کے اوپر آ رہی ہے پندرہ مہینے کا اس میں آپ کو فار ایور ملتا ہے اور باقی چلتے ہیں جناب فار ایور چینل کی طرف یہاں بھی یہ بڑا کنیکٹی ہے یہ وای فائی کنیکٹر دیتا ہے انفو میں بھی یہ بڑی مزے کی بات ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں وای فائی کنیکٹر انفو میں یہ بھی یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا وای فائی کنیکٹر ہے یہ کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں سرور ہمارا جیسے ایکٹیف ہوا ہے یہ کلر چینج ہو گیا ہے یہ جی اس اوپر بھی چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی اس اوپر چلا گیا اور ہم ٹی وی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی اگر کہیں پر نظر آتا ہوں یہ ہم ٹی وی آگیا یہ دیکھیں یہ ہم ٹی وی آگیا یہ تھوڑا سا جو ہے نا پاک سیڈ کے چینل ہیں یہ چلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آپ پکچر کوالٹی دیکھ لیں باقی چیزیں سیڈ پر رکھ دیں یہ دیکھیں چلنج یہ ویڈیو تو کافی لمبی ہو گئی آپ ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا اپالو دکھا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں آپ اپالو یہ اپالو ہے یہ بھی آپ چیک کر لیں یہ آگیا اس کا اپالو یہ ساری کٹگری ہیں اور یہ الیدہ کٹگری ہیں یہ ایڈالٹ والے بھی اس میں ہیں جی یہ سارے چینل دیکھیں گنا یہ ہے اس کے اپالو میں اور اپالو کا ذارہ ریزالٹ دیکھیں ایگزٹ کرتے ہیں باقی کچھ فیچر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو پھر چیزیں چلتی ہیں یہ تو بھائی ہار جانتا ہے باقی اس میں دیکھ لیتا ہوں یہ انٹینہ سیٹنگ میں ایک چیز آپ کو اور دکھا دوں یہاں پر یہ ٹی پی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ رسیور ہیں ان میں آپ ایک ٹی پی ڈیلیٹ کرتے ہیں اوکے کریں یہ ڈیلیٹ آل آگیا یہ آپشن اس کا مجھے اچھا لگا کلربار بھی اچھا ہے خیر یہ ہو گیا جناب اور فیچر کون یہ پاور ویو گھر ہو گئی یہ ٹی وی چینل یہ ہو گئی یہ سسٹم سیٹنگ ہو گئی چلے یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کی ریزولیشن دیکھنے جناب یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ فور کے ریزولیشن میں ہے لیکن میرے پاس چینل فور کے کوئی نہیں جو میں آپ کو چلا کے دکھاتا کوئی نہیں فیلحال ہے یہ لاک ہو گھر ہو گیا یہ ہو گیا جناب آپ اوکٹا پلس میں اس تائی دوزار اکیس کا ساوٹوئر اپ ڈیٹ ہے باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں جی یہ ہو گیا اور باقی چلتے ہیں جی آگے کچھ اور اس میں مزید دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے جی یہ موبیل اپلیکیشن ہو گئی یو ایس بی آئی پی بغیرہ سرور تھی جی کبھی آپشن نیٹ اپ ڈیٹ آن لائن بھی آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں موبیل اپلیکیشن بھی ہے اس میں آپ میررر سکرین وغیرہ چلا سکتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور لمبی کرنے کا مقصد یہی تھا آپ دوستوں کے لئے کہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک ساری پہنچے ہیں ٹھیک ہے جی باقی دعاوں میں یاد رکھنا بہت مربانی ہے آپ کے تعاون کا آپ کی محبتوں کا آپ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں جی شکریہ اللہ حافظ ہے پیکچر کوالٹی لاسٹ میں بھی دیکھ لیں یہ چیز دیکھ لیں بس